انامہ کا فیصلہ گھنٹے رہ گئے سترہ کسی کو خوش امیدی کسی کو لاحق خطرہ وزیر آزم کی قسمت کا فیصلہ سب کو انتظار بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کے لیے قوم بے قرار سپریم کورٹ نے فیصلہ چھپن دن قبل محفوظ کیا تھا اس آباب نے سیکیورٹی سخت سپریم کورٹ کے ادگر نصد خاردار تار شہرائے دستور پر رکاوٹے لگانے کا کام جاری انامہ فیصلے سے قبل وزیر آزم پر سنجید کی تاری سیاسی مخالفوں پر لفظی گولہ باری کہا ملک کا بیڑا کر کرنے والے آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں نو وارد سیاستدان پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں روز جھوٹ بولتے ہیں الیکشن میں کل بھی پوری طرح ہارے وزیر آزم نے بک کی پاور پلانٹ کو افتتاح کر دیا پنامہ کے اس کا ممکنہ فیصلہ تحریک انصاف نے سر جوڑ لیے عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فیصلے کے بعد عمران خان موقف قوم کے سامنے رکھیں گے کارکن پریس کانفرنس کا انتظار کریں پنجاب ہاؤس کو چیک کیا جائے کہیں ڈنڈے نہ چھپائے گئے ہوں پانچو ججز پر اعتماد ہے فیصلے کا احترام کریں گے پانامہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ لوگ اس کو بیس سال یاد رکھیں گے ہمیں اس سٹیٹمنٹ کا بہت احترام ہے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کی شولہ بیانی بولے پانامہ کا فیصلہ بیس سال تک یاد رکھا جائے گا ہمیں اس سے اتفاق ہے قوم وزیر آزم کو چالیس سال تک نہیں بھولے گی وزیر آزم صاحب آپ کی صلاحیتیں قوم کی کشتی پار لگا دیں گی پی ٹی آئی کی بدکرین سازش کے باعث چینی صدر کا دورہ ملتے بھی ہوا سیاسی رہنما کہتے ہیں پانامہ کیس کا فیصلہ مستقبل کی سیاست پر اثر انداز ہوگا شیخ رشید بولے عدالت سے کرپشن کا تابوت نکلے گا فضل رحمان نے کہا پانامہ ایشو پر قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے جعوید حاشمی بولے فیصلے سے ملک اور بواشرے پر دورہ سنتائج مرتب ہوں گے پانامہ فیصلے سے کل نون لیگ کی صفحوں میں حل چل لہور کے بعد گجراوارا اور ملتان میں بھی وزیر آزم کے حق میں بینس لگ گئے وزیر آزم کی زیر صدارت بیٹھک قانونی ٹیم سے بھی مشاورت نئے وزیر آزم کے آپشن پر غور نہیں ہوا ادھر وزیر آزم آزاد کشمیر نے کل لیگی قیادت کے حق میں مظاہروں کی کال دے دی میں نے ایک بار بھی اپنے والد یا گھر کے کسی فرد کو پریشان نہیں دیکھا مریم نواز کا کہنا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں نظر سامنے ذہن متوجہ دل تیار گیم آن ہے مریم نواز کی وزیر آزم کے خطاب کی تصاویر لگا کر سوئیت خورششاہ کہتے ہیں پانامہ کیس میں سپریم کورٹ پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے دنیا بدل گئی ہے بھقائق چھپانا ممکن نہیں رہا مولا بخش چانڈیو نے کہا پانامہ کا فیصلہ آیا تو لہو والا ایک بھی دکھائی نہیں دے گا چاہتے ہیں عدلیہ چیتے اُذر مشاورت کے لیے پیپلز پاچی کا اسلام آباد میں اشلاس نواز شریف اور اپریل کا ساتھ برسوں پرانا میاں صاحب نے چھتیس برس قبل سیاست کا آغاز اسی مہینے میں کیا میاں نواز شریف کی پہلی حکومت اٹھارہ اپریل انیس ستراندے کو برطرف ہوئی چھ اپریل دوہزار کو میاں صاحب کی عمر قید کی سزا ہوئی میاں صاحب کا پانامہ سکینل میں ذکر پانچ اپریل دوہزار سولہ کو پہلی بار سنا کیا انامہ کا فیصلہ کراچی کے نجس کولوں کا کل وقت سے پہلے چھٹی کا فیصلہ اُدھر ماہرین فلکیات اور ٹیرو کارڈ ویڈر کا کہنا ہے کہ فیصلے کے نتیجے میں ذریعظم کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں مشال خان قتل کیس آٹھ ملزموں نے اعترافی بیانات ریکارڈ کرا دیئے قتل کے خلاف تین شہروں میں رہ لیاں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشنل کمیشن بنانے سے روک دیا آئی جی قیبر بختلخواہ نے کہا کہ جلد چالان پیش کریں گے چیپ جسٹس کہتی ہیں نتائج چاہی تحقیقات کی نگرانی خود کریں گے راول پنچی ائرپورٹ پر ایف آئی اہلکاروں کا خاتون مصافروں پر تشدد خاتون اہلکار غزالہ شاہین اور امیگریشن انسپیکٹر ندیم اختر موطل مصیر داخلہ ایف آئی حکام پر برہم نائچوٹی نیوز کے پروگرام مقابل میں براون فلاسرہ نے معاملہ بے نقاب کیا خبر پر چیپ جسٹس نے بھی اس خود نوٹس لے لیا آرمی چیپ نے تیز دیشتگردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی آئیس پی آر کے مطابق دیشتگرد اے پی ایس پشاور اور دیشتگردی کی دیگر کئی وارداتوں میں ملوث تھے فوجی عدالتوں نے سزا سنائی دوسرے جانب آرمی چیر جنرل کمر جاوید باجوا سے ایرانی سفیر کی ملاقات خطے کی صورتحال اور دیشتگردی کے خلاف مشکر کا اقدامات پر غور رینجرز کوئی کمپنی نہیں جو وی آئی پی سکوریٹی پر تائنات کی جائے وفاقے وزیر داخلہ سندھ حکومت پر برہم توہدری نظار کہتے ہیں سندھ کے عوام رینجرز پر اعتباد کرتے ہیں سندھ حکومت مخصوص سیاسی مقاصد کی خاطر عوام کی سکوریٹی کمپروائز کرتی ہے سندھ حکومت کی نئے توسیع کا نوٹفیکیشن جاری نہ کیا تو وفاق متبادل آپشنز پر غور کرے گا کراچی میں شہریوں اور تاجروں کے لابا اخبار فروشوں کو بھی روز نامہ 92 نیوز کا شدت سے انتظار آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن اور انجمنی اخبار فروشان کراچی کے اہدے داروں کا روز نامہ 92 نیوز کراچی آفیس کا دورہ ایک کٹا اور دعائیں کی اور فوجیوں کی روٹی افسر کھا جاتے ہیں ست سامنے لانے کی سزا بھارتی بی ایس ایف کا جوان تیج بہادر یادف نوکری سے برخواست تیج بہادر کی ناقص کھانے کی شکایت کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وارد ہوئی تھے موسیقی